اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کے سبجیکٹ انگلیش کی تیچر مص مریم خالد آج ہمارا لیکچر نمبر سکسٹین ہمارے سنگلر پلولر سے ریلیٹید ہے کہ ہم کیسے سنگلر پلولر کو سیپریٹلی کرتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارے پریویس لیکچر اچھے سے سن بھی رہے ہیں اور وہ آپ کو سمجھ بھی آ رہے ہیں اور آپ یاد بھی کر رہے ہوں گے سٹوڈنٹس ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا لیکچر سیپریٹ سنگلر اینڈ پلولر نام فرام دہ گیون وورڈ ہمارا آج کا لیکچر ہے ان وورڈز کو سنگلر اور پلولرز کو ان کے کالنمز میں رائٹ کرنا جو وورڈز ہمارے پاس سنگلر ہیں ان کو ہم سنگلر کالنم میں رائٹ کریں گے اور جو ہمارے پاس پلولر ہیں ان کو ہم ان کے سامنے ان کے میچ ورڈز کے ساتھ سامنے لکھیں گے سٹوڈنٹس جن ورڈز کے آگے ایس نہیں ہیں وہ ہمارے پاس سنگولر ہیں جو ایک چیز ہے وہ ہماری سنگولر کہلاتی ہے اور جو ایک سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری پلولرز کہلاتی ہیں جن ورڈز کے آگے ایس ہے وہ ہمارے پلولرز ورڈز ہیں اور جن کے آگے ایس نہیں ہیں وہ ہمارے سنگولر ورڈز ہیں جی سٹوڈنٹس جیسے ہمارے پاس word ہے toy toy کے ساتھ s نہیں ہے تو یہ toy singular ہے ہم اس کو singular میں write کریں گے اسی طرح ایک word ہمارے پاس toys ہے جس کے آگے s لگاوا ہے وہ ہمارا plular ہے اسی singular word کا یہ plular word ہے تو ہم اسی plular word کو singular word کے بالکل سامنے write کریں گے toy toys next word ہے ہمارا boy this is a singular word کیونکہ اس کے آگے s نہیں ہے تو ہم یہ word singular میں write کریں گے بلکل اسی طرح ہمارا boys plular word ہے کیونکہ boy کے آگے s لگاوا ہے تو یہ plular ہوا تو ہم اس کو plular میں write کریں گے next word ہے آپ کا chair بلکل اسی طرح chair آپ کا singular ہے کیونکہ یہاں s نہیں ہے plular میں chair the last is ball بلکل اسی طرح ball کے آگے s نہیں ہے تو یہ word آپ کا singular میں جائے گا اور جس کے آگے balls میں s ہے وہ آپ کا plular میں جائے گا سٹورنٹس میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو singular اور plular کی اچھے سے پہچان ہو گئی ہوگی کہ ایک single چیز کو ہم singular کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ چیزوں کو ہم اس کا plular کہتے ہیں جن words کے آگے s ہے وہ ہمارے plular ہیں اور جن کے آگے s نہیں ہیں وہ ہمارے singular ہیں سٹورنٹس ہمارے آج کے lecture کو اچھے سے review کریں اس سے related کو اس کو solve کریں lecture سے related کسی بھی قسم کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا کوئی problem پیش آ رہی ہے آپ ہم سے ضرور پوچھیں ہم آپ کو آپ کا جواب دیں گے lecture کو توجہ کے ساتھ سنیں lecture کو review کریں lecture کو ساتھ ساتھ یاد بھی کریں آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں thank you so much take care allah حافظ